اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سادیہ افضال یہ پروگرام ہوسٹ کیا کرتی ہیں ذاتی مصروفیات کے باعث آج وہ پروگرام ہوسٹ نہیں کر رہی میں فیصل ابباسی ہوں آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا وزرعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب اور اعلامیہ جاری ہو گیا جس میں یہ خبر سامنے آئی ہے کہ تقریباً آٹھ عرب ڈالر ہیں جس کا ریلیف پاکستان کو ملا ہے پاکستان نے جو پیمنٹس کرنی تھی وہ بھی رول آور ہو گیا ہے جو پاکستان نے استعدا کی تھی ایک اشاریہ دو بلین ڈالر کے کو بڑھایا جائے جو دیفرٹ پیمنٹ پر آئل تھا وہ بھی اب دو اشاریہ چار ڈالر کر دیا گیا ہے ابھی تک جو حکومت ہے جو موجودہ حکومت ہے اس کو یہ ریلیف ملا ہے لیکن جو معاشی چیلنجز ہیں یہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے جو ریزروز ہیں ان کو بڑھانے کے لیے اب حکومت مزید کیا اقدامات کرے گی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس کے پیش نظر دیکھتے ہیں کہ حکومت ایسی حکومت کے جو اتحادی ہے دس سے زائد اتحادی جماتے ہیں جس کے ساتھ وہ اب اپنی پالیسز کیا لے کر چلے گی اس پر مفصل بات کریں گے دوسری جانب جو پنجاب میں وزریالہ حمزہ شہباز شریف صاحب کی حلف برداری کا معاملہ تھا اس پہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ ابھی تک مینہ مانو کی ریٹ پر قائم ہے لیکن دوسری مرتبہ ان کو اٹھانے کی سمبری موو کر دی گئی ہے اب اگلے آٹھ دس دن میں آٹومیٹکلی آئینی قانونی طور پہ وہ گورنر صاحب جو ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے نیا گورنر کون ہوگا اس پہ سننے میں آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کچھ ڈیمانٹس کی ہیں ایک سینئر منسٹر دو اور منسٹرز اور پنجاب کی گورنرشپ مانگی ہے اس پہ ڈیڈ لاک ہے یہ ڈیڈ لاک کیسے ریزولو ہوگا اس پر بھی مفصل بات کریں گے لیکن موسٹ امپورٹنٹ جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے مسجد نبوی کے اہاتے میں ہونے والے واقعے کے پیش نظر فیصل آباد کا تھانہ مدینہ ٹاؤن ہے اس میں سابق وزر آدم عمران خان کو بھی نامزد کیا گیا ہے اس میں شیخ رشید صاحب بھی ہیں شیخ رشید صاحب کے بھانجے شیخ راشد شفیق جو گرفتار بھی کر لیے گئے ہیں اب یہ جو سلسلہ چل نکلا ہے اس کے اسرات ملکی سیاست پر کیا ہوں گے ہمارے مہمان ہمارے صاحب موجود ہیں مائناس قانوندان ہیں راج عامر عباس صاحب ہمارے سے سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں راج صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ندیم اسکر قائرہ صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رانما ہیں قائرہ صاحب آپ کا بہت شکریہ صداقت عباسی صاحب ہمیں جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رانما ہیں عباس صاحب آپ کا بھی شکریہ راج صاحب چار ساڑھے چار سال پہلے ہم اسی سٹوڈیوز میں بیٹھے تھے اور جب یہ نواز شریف صاحب والا معاملہ اور پاناما اور یہ پکچر انفولڈ ہو رہی تھی اور یہ نیب کے کیسز بننا شروع ہو رہے تھے تو یو سیڈ کہ نیب میں سے کچھ نیب کچھ بھی نہیں کر سکے گا ان لوگوں کا کیونکہ نیب کی اپنے بہت سے لکوناز ہیں اب جو موجودہ حکومت ہے اگر یہ اس طرح پروسیکیوٹ کرتی ہے یہ کیسز بناتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ حاصل کر پائیں گے ان کیسز کو آپٹکس کی حد تک بنانا پھر آپٹکس کی حد تک اس کو لے کے آنا آم ٹویسٹنگ کرنا پولیٹیکل اور اپنی مرضی سے کیسز کو ویک کرنا پھر اس میں ایویڈنس جونس ہے وہ اس پائے کا نہیں ڈالنا کہ جو عدالتوں میں جا کے وہ سٹینڈ کر سکے اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں نہ صرف میں بولتا رہا آپ کے علمے ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ساہبان تھے پچھلے دو چار وہ بھی اکثر وہ یہ نیب کی سرزنش کر رہے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ جی نیب یہ کیا کر رہی ہے لوگوں کی پگڑیاں تو اچھالتی ہے اور نیب اوپن اینڈ شٹ کیسز کہتی ہے نیب کہتی ہے کہ جی ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں بٹ انفورچونٹلی اتنے میگا کیسز تھے تو ان تمام میگا کیسز میں کوئی بھی جو پچھلے عدوار میں اتنے لوگ جو بیہینڈ بارس تھے وہ ایک بھی جیل میں نہیں رہا سارے زمانت پہ آگئے کیسز کی آپ نے دیکھ لیا کہ کیا پوزیشن ہے تو نیب کو تو ری ویمپ میں تب سے بھی کہہ رہا تھا کہ اس کو کریں ری سٹرکچر کریں اس کے قانون میں قانون سازی کریں لیکن اب غالباً تو لگ رہا ہے کہ جیسے میں کہیں ابھی پڑھ بھی رہا تھا کہ کوئی مسوعدہ انہوں نے تیار کر لیا ہے اور غالباً موجودہ حکومت کی انٹینشنز ہیں کہ نیب کی جو قانون ہے اس کو بالکل ختم ہی کر دیا جائے اور دیکھتے ہیں کہ اب وہ کیا لوگ دیکھتے ہیں اس پہ جو مزید قانون ہیں آزم نظیر طارد صاحب ان سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو حکومت ہے اس کی ایک کمیٹی بن گئی ہے پارلیمانی فلور پہ جو لوگ ہیں جو جمعات ہیں ان کی کمیٹی بنی ہے اب اس کی سیجیشنز کو دیکھتے ہو ہم اس کو فردر لے کر چلیں گے ندیم اسکر خائرہ صاحب جو کچھ مسجد نبوی میں ہوا اس کو کوئی بھی ڈیفنڈ نہیں کر سکتا نہ ہی اس کو کوئی سپورٹ کر سکتا ہے بین مسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ان کی ذات ہماری جان مال ہماری سب چیزوں سے امپورٹنٹ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہاں پہ آرٹیکل سکس لگانے کی بات ہو رہی ہے ہم نے دیکھا پاکستان پیبلز پارٹی ماضی میں ان چیزوں کے خلاف رہی یہاں پہ جو اگر مذہب کی بنیاد پہ اس طرح معاملات آگے بڑھے تو پیبلز پارٹی نے ماضی میں اس کی بھی نفی کی ہے اب جو اقتامات ہو رہے ہیں اس طرح کے جو رانسان اللہ صاحب کی سٹریٹمنٹس ہیں یہ پیبلز پارٹی کے اعتماد کے ساتھ کیا ہو رہی ہیں سب باتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آسی صاحب پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان پیبلز پارٹی آپ نے خود دیو اس کا اظہار بھی کر دیا کہ پاکستان پیبلز پارٹی نے کبھی بھی مذہب کارڈ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا گو ہمارے خلاف سیمیٹی سیمن میں مذہب کارڈ جو ہے وہ استعمال کیا گیا اس کے بعد بھی پاکستان پیبلز پارٹی کے خلاف آئے جائے بنا کر بھی مذہب کارڈ استعمال کیا گیا لیکن پاکستان پیبلز پارٹی اس پر یقین نہیں رکھتی ہاں جو مجودہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے اس کو میں ہم مضمت کرتے ہیں سویس میں گئے اور وہاں پر انڈین چینل کے ایک انکر نے ان سے انٹرویو لے رہے تھے تو انہوں نے ہمارے عداروں کے اوپر بات کی تو انہوں نے کہا یہ میرے ملک کا مسئلہ ہے میں اپنے ملک میں جا کر حل کروں گا اس کے اب آپ کوئی انٹرنیشنل بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے کر سکتی ہیں اگر میں الفاظ صحیح طرح ادا کر سکا ہوں جو انہوں نے کہی ہے بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کا مسئلہ ہے اس کو ہمیں اپنے یہاں پر ملک میں ہی رکھ کر کرنا چاہیے سیاست کرنی ہے کرنا ہے ان کا حق ہے اگر آج دیکھیں عباسی صاحب کسی کو چور کہیں گے تو وہ آپ کو بھی چور کہے گا اگر آپ کسی کو گالی دیں گے تو وہ بھی آپ کو گالی دے گا گو آپ کسی کو تھپڑ ماریں گے وہ مار سکے یا نہ مار سکے آپ کو گالی نکالے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیڈرشپ کو بیٹھ کر پی ٹی اے کی تمام لیڈرشپ کو بیٹھ کر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے دیکھیں نا کاسم سوری صاحب والا واقعہ ہوا تو کس کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ ہوا کل اگر یہ کسی جگہ پر جاتے ہیں اکیلا ایڈ کا کوئی لیڈر جا رہا ہے تو پیچھے سے دو چار لڑکے کٹھے ہیں ان کو گالی نکال اور یہ ٹرنڈ ہے یہ ٹرنڈ جو ہے یہ صرف پی ٹی آئی سے منصوب نہیں ہے یا پیپلز پارٹی سے نہیں ہے یہ نون لیک سے نہیں ہے جس طرح پکچر انفولڈ ہو رہی ہے لگ یہ رہا ہے خدا نہ خواستہ کہ آپ جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں وہ پبلک میں جانے سے گریز کریں گے کہیں نے کہیں کوئی نے کوئی بدمزگی کر لے گا سر بدمزگی کرنا تو آسان ہوتا ہے نا امن لانا بڑا مشکل ہوتا ہے خیر صداقت علی عباسی صاحب صداقت علی عباسی صاحب شیخ راشد شفیق صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ کی جماعت نے اس سارے ایونٹ کو الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ آپ کی جماعت اس کے پیچھے تھی اور آپ نے یہ سب کیا ہے اور یہ سارا پلان تھا اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کو چوبیس گھنٹے پہلے کیسے پتا چل گیا کہ حرم پاک میں ان لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیا واقعتاً آپ نے اس کو پلان کیا ہے اور آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک ریڈ لائن ہے ایسے مقام پہ تو ایسی پلاننگ نہیں ہونی چاہیے تھی فیضل صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام کے لیے بھلایا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پچھلے ڈیر دو مہینے سے ہر پاکستانی افسردہ ہے کہ پاکستان کسی لیے بنایا گیا تھا پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک تھا یہ پاکستان کو کیا ہوا کہ ایک حکومت ہے جو اکثریت میں ہے وہ صرف ایک دو جگہ پہ absolutely not کہتی ہے اور ایک دو جگہ پہ اپنی تھوڑی سی آزاد ہونے کی کوشش کرتی ہے تو اگدم سے تانے بانے الائے جاتے ہیں اور مقامی لوگ جو ہے جو سارے ہمارے ساتھ چل لے تھے وہ ان کے ضمیر اگدم سے جاگ جاتے ہیں اور وہ کوئی جا کے ایک ہوتل میں گھستا ہے کوئی جا کے سند آس میں گھستا ہے اور آنان فانان سب کچھ بدل جاتا ہے تو پاکستانی لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں کہ یہ کیا ہوا ہے اور ہر جگہ پہ گھستا ہے ہم عوامی لوگ یہ ہر وقت عوام میں ہوتے ہیں یقین مانے ہمارے جو ووٹر ہیں وہ بھی اور جو ہمارے ووٹر نہیں تھے وہ بھی انتہائی افسردہ ہیں اور ان کو بہت غصہ ہے کہ یہ لوگ imported ہیں یہ امریکہ کے ذریعے اس ملک پہ قابض ہوئے ہیں یہ وہ cabinet ہے کہ جس کا ساٹھ فیصد لوگ وہ ہیں جو قیدی ہیں زمانت پہ آئے ہوئے ہیں کرمنلز ہیں تو لوگ تو نہیں ماندے کہ اتنا بڑا ملک ہے اسلام کے نام پہ بننے والا ملک ہے اس ایٹمی طاقت ہے تو اس کو کرمنلز ملکے چلائیں اور ان کو کہیں باہر سے ان کی تارہیں لیں یہ تو ایک فیکٹر ہے لیکن بہرحال اگر کوئی بھی آدمی احتجاج کرتا ہے اور وہ کسی مقدس مقام پہ آئے تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا اس کے لیے تو بالکل مضمت ہی کرنا پڑتی ہے لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کیا جو لوگ جپان میں نکلے جو فرانس میں نکلے جو جرمنی میں نکلے جو سپین میں نکلے جو یوکے میں نکلے کیا ان کو کوئی کنٹرول کر سکتا ہے کیا آپ کو ان کی شعور کا آگائی کا علم ہے کہ وہ کتنے شعور باشعور لوگ ہیں آگا لوگ ہیں تو یہ آوازیں خلق کو نہ کر رہے خدا سمجھے پہلی بات تو یہ ہے یہ کسی کے کنٹرول کرنے والی بات نہیں ہوں لیکن اس میں دیکھیں ایک بات تو یہ ہے حباسی صاحب آپ کی بات سے تو یہ لگ رہا ہے جو ایف آئی آر ہوئی ہے آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں نا شیخ راشد شفیق صاحب کی گرفتاری کو بھی پھر آپ سپورٹ کر رہے ہیں امران خان صاحب کے اوپر ہونے والی اف آئی آر کو بھی آپ سپورٹ کر رہے ہیں پھر رانہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں امران خان ایک فتنہ ہے کیا آپ اس کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں نہیں نہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں آپ پہلی بات میں نے یہ کی کہ یہ اتجاج جو ہے یہ کسی غیر یہ نومل یعنی ایک غیر معمولی صورتحال کی وجہ سے ہے ایسے نورملی ہوتا نہیں ہے اور لوگ کبھی اتنا جذباتی ہوئے نہیں ہے پاکستانی کہ پوری دنیا میں لوگ باہر نکل آئے ہیں جب کوئی کال آتی ہے لوگ نکل آتے ہیں اور یہ جو لوگ تھے یہ عمرہ کر کے کرنے والے لوگ ان کو کسی نہ یہ کسی کے کنٹرول میں تھے نہ کسی نے کنٹرول کیا یہ وہاں پہ ریاکشن آیا جو شاید وہاں نہیں ہونا چاہئے تھا اب اگلی بات یہ کہ یہ جو ایک کریمنل قسم کی کیابنٹ ہے یہ عمران خان صاحب کو جو مدینہ کی شہر میں اترتے ہیں تو پاؤں ننگے پاؤں جاتے ہیں جہاں پہ پوری دنیا کو وہ اسلاموفوبیا پہ کنونس کرتے ہیں نبی پاک کی عرمت کی وہاں بات کرتے ہیں جہاں ان لوگوں کو تو ویسے ان کی کام پہ ٹانگ جاتی ہیں وہاں پہ بات کرنے والے بندے کو وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے وقوع مدینہ پاک میں ہوتا ہے آپ اس کو یہاں کے قانون کے مطابق 295C لگائیں گے تو کیا کوئی آپ کو ٹھیک کہے گا ہر طرف سے لانتان ہے یہ صرف ویکٹمائز کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے ایک تو یہ ڈس کھلڈیٹر ہیں عوام ہیں دوسرا یہ آگ سے کھیل رہے ہیں اس وقت لوگوں میں اتنا غم و غصہ ہے اس وقت کی عرکت کر کے تو میرا خیال ہے جو بات دس دن بعد ہونی ہے وہ پہلے ہو جائے گی اگر دس دن ان کو کوئی بنداز کرے گا جو غم و غصہ آپ کی حکومت جائے گا سیاسی انتقام ہے لیکن جو مظلر لبی کا وقت ہے اس پہ بھی شدید غم و غصہ ہے شدید غم و غصہ ہے مجھے درہ راجہ عامر عباس صاحب کی طرف جانا ہے راجہ عامر عباس صاحب نہیں میں نے بات دنیا کیا اس کو کسی سے عمران خان سے جوڑنا کیا یہ انصاف ہے فیصل کے اس چیز کو اس چیز کو عمران خان صاحب سے جوڑنا انصاف ہے کیا آپ کا ضمیر مانتے ہیں کہ دوسرے ملک میں کوئی پاکستانی نکلتے ہیں دیکھیں اس میں عباسی صاحب خیر آپ معاملہ تو عدالت میں ہے یہ اب ثابت کرنا پڑے گا پروسیکیوشن کو لیکن اس میں جو آپٹکس ہیں شیخ راشد شفیق صاحب کی جو آپ کے امینے تھے ان کی جو ویڈیو ہے وہ اس کی سپورٹ میں ہے جو پرائر سٹیٹمنٹ شیخ رشید صاحب کی اس کی سپورٹ میں ہے امران خان صاحب نے کیا کیا تھا فرانس کے ہیں ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو ان کی سپورٹ میں ہے ایٹی آئے کے اوفیشل پیج سے اس کو بڑھاوا دیا گیا فواہ چوئی صاحب کے ٹویٹس اپنی جگہ تھے خیر یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن مجھے راجہ عامر عباس صاحب کی طرف جانا ہے صداقت صاحب راجہ صاحب آرٹیکل سکس کی بات ہو رہی ہے وزیر قانون نے ہمارے ہی چینل پر ہمارے ہی پروگرام میں کہا کہ ہم غور کر رہے ہیں آرٹیکل سکس کے تحت کارروائی کرنے پر اور انہوں نے آئین اور قانون کو مزاق بنا دیا ہے یہ جو گورنر پنجاب کر رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں یہ واقعتاً آئین اور قانون کے ساتھ مزاق ہے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ آرٹیکل سکس کو ہم نے پاکستان کی سیاست میں دیکھا ایک وہ فیصلہ آیا مشرب صاحب والا اس میں جسٹس سیٹ وگار جو تھے آپ نے ان کی بھی فیصلے کی لینگویج بھی آپ نے دیکھی تھی ویسے یہ سیاسی طور پر عمومی طور پر یہ آرٹیکل اس کا کام امپلیمنٹ ہونے سے زیادہ ڈرانے کے حوالے سے رہا ہے آپ سمجھتے ہیں یہ حکومت جائے گی آرٹیکل سکس کی طرف یا یہ ڈرانے دمکا نہیں ہے دیکھئے نہ اس میں کوئی جو بھی قانون کا سٹوڈنٹ ہوگا اگر وہ آرٹیکل سکس کو پڑے گا تو آرٹیکل سکس means abrogation of constitution آرٹیکل سکس says putting the constitution in a bench اس میں کہاں پہ لکھا ہے کہ جیسے کوئی عمل آئین کی کسی آرٹیکل کے خلاف اگر ہو جائے ہم اباسی صاحب ہر روز عدالتوں میں اسی سپریم کورٹ میں مجھے اب تیس سال ہو گئے ہیں ڈیلی کیسز لگاتے ہیں کہ جی یہ آئین کے آرٹیکل پچیس کے خلاف ہو رہا ہے discrimination ہو رہا ہے یہ کام آئین کے جو بنیادی حقوق کے آرٹیکلز ہیں اس کے خلاف ہو رہا ہے اور ultimately عدالت کہتی ہے yes یہ جو action ہوا تھا یہ contrary to this provision of article ہے لیکن وہاں پہ کہیں نہیں ہوتا کہ کہیں article 6 invoke ہو گیا ہے کہ جی کہیں غداری یا abrogation کی بات ہوگی تو as a student of law I believe کہ کسی بھی آپ اس کو جتنا بھی stretch کر لیں اس چیز کو کہ جو assemblies میں ہوا ہے article 6 کی application نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ کی judgment آ گئی ہے ابھی یہ جس میں انہوں نے speaker صاحب کی جونسی ruling تھی جس میں انہوں نے kill کیا تھا motion کو word of no confidence کو تو اس میں کہیں نہیں انہوں نے لکھا کہ یہ کوئی article 6 کا مسئلہ ہے اس نے صرف یہ لکھا کہ جناب یہاں پہ جو action تھا that is اس کو ہم satisfied کرتے ہیں کیونکہ آئین کی provisions کے خلاف ہے اب article 6 کو بھول جائیں article 6 کسی بھی انداز میں ان positions پہ نہیں لگ سکتا اب وہ positions کیا ہیں جن پہ article 6 لگ سکتا ہے دیکھئے article 6 تو آپ کو مشرف کا یاد ہے کہ آپ نے پورا آئین base میں رکھ دیا آئین پہ عمل درامت نہیں ہو رہا تھا ماں سوائے جو fundamental آپ کے rights کے ہوتے ہیں یا abrogate کر دیا پھر آپ کو پتا تھا کہ اس میں وہ اپنا لے آئے تھے PCO لے آئے تھے اور چیزیں لے آئے تھے تو آئین article 6 نہیں لگے گا اب بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ایک کیا ہمارے ملک میں ایک آئینی deadlock پیدا ہوتا ہے this is the main issue کہ آئینی deadlock کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے جو آئین ہیں اس کے تین basic pillars ہیں جس میں judiciary ہے parliament ہے اور ان تین کی اپنی اپنی جو انسی انہوں نے حدود ہیں jurisdictions ہیں رکھتی ہیں اور یہ ایک دوسرے کے اندر overlap نہیں کر سکتے اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب speaker کی judgment آتی ہے اور انہوں نے vote of no confidence کو جس کو وہ آئین کے article کے تحت پابند تھے 14 دن میں کرنے کا لیکن انہوں نے kill کیا article 5 کو invoke کرتے ہوئے کہ جناب میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ اس ملک کے ساتھ میری یہ duty ہے loyalty ہے کہ اگر کوئی ایسی emotion آ جاتا ہے جس کو security council جو پاکستان کی ہے اس کے الانیہ کے مطابق three services chiefs ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں blatant intervention ہے تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے اور اس کو نہیں آنا چاہیے اب جب یہ چیز سپریم کورٹ چلی جاتی ہے تو وہ ابھی order تو آگی judgment بھی آگی detail نہیں آئی review بھی pending ہے تو اس میں basically جو دیکھنے کا point تھا کہ کیا جو speaker صاحب نے article 5 invoke کیا ہے اس کو اس basis پہ کہ اب تو وہ سپریم کورٹ کے پاس بھی جا چکا ہے وہ letter gate کیا وہ letter gate میں واقعی ہی کچھ substance تھا کہ اس کو روکا جا سکتا ہے اب دیکھیں یہ راجہ صاحب یہ بڑی open ended بات ہے جو پی ٹی ای اپنا narrative دے رہی ہے کہ سازش ہوئی ہے جب اس کو re-affirm کیا گیا دوسری نیسی کی meeting ہوتی ہے اس میں end میں لکھے there is no conspiracy اب مداخلت کی جو بات ہے اس پہ پوری جو diplomacy کے جو students ہیں جو لوگ subject کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمومی طور پہ تو یہاں یہ بھی رہا ہے کہ جب چائنہ کو کوئی advisory دیتی ہے کوئی UN کی طرف سے آتی ہے یا امریکہ کی طرف سے کوئی observation آتی ہے تو وہ اس کو بھی مداخلت کے طور پر human rights کی بات کر لیں یا کسی اور ملک کی بات کر لیں جب وہ human rights سے مطالعہ کی بات کرتے تو وہ اس کو بھی مداخلت تصور کرتے ہیں مداخلت تو superpower جو ہے وہ خطے کا یا علاقے کا چودری ہونے کے ناتے وہ لوگ اس طرح کی معاملات کرتے رہتے ہیں لیکن سازش سازش جو ہے سازش کو چھوڑ دیں باتی صاحب مجھے بتا دیجئے کہ اب بڑا اچھا ہوا اس فورم سے عوام کو پتہ چل جائے سازش کو ہم بھول جاتے ہیں وہ کیا تھی مداخلت دیکھیں اب سوال تو یہ نیے وہ مداخلت تھی کیا کیا وہ یہ مداخلت تھی کہ ہمارے vote of no confidence کا اس میں ذکر تھا کیا وہ یہ مداخلت تھی کہ اس vote of no confidence کے کامیاب ہونے کی صورت میں ہم پاکستان کو ماف کر دیں گے کیا یہ مداخلت تھی کہ اگر یہ کامیاب یہ فیل ہو جاتی ہے تو پھر ہم head on لیں گے these are those words these are the جن کے جستفہ ہونا لازمی ہے clear ہونا لازمی ہے یہ وہ چیز ہے کہ یہ مداخلت ہی کہنے اس کو مرضی لفظ دیں کیا ایک خود مختار ایک sovereign country یہ برداشت کرے گی کہ اس کو اس کے سب کی بلکل ٹھیک ہے آپ کے بعد بلکل ٹھیک ہے تو اس کے لیے اگر commission بنتا ہے judicial سر یہ establish ہونا باقی ہے یہ ابھی تک جو ہے یہ PTI کا narrative ہے نہیں نہیں سر یہ narrative نہیں ہے یہ establish ہونا باقی ہے sorry to say it's not a narrative یہ اس کے ingredient ہیں کیا ہماری جو national security council ہے وہ اس کو deny کرتی ہے کہ یہ چیزیں نہیں تھی اس میں دیکھیں اس میں رائے صاحب بات یہ ہے خط آپ نے بھی نہیں پڑا خط میں نے بھی نہیں پڑا صرف جنہوں نے پڑا ہوں نے deny کیا اب جنہوں نے پڑا یہ بات تو یہ ہے کہ وہ مداخلت کی بات کر رہے ہیں مداخلت ہے کس نویت کی یہ بات identify ہونا یہ ابھی لازمی ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن جو سازش ہے سازش کا تو clear رہی لکھا ہے ایک break لیتے ہیں break کے بعد break کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشہ مدد کہیں گے ندیم اسکر کائرس صاحب آپ کی جماعت کیونکہ ابھی جو حالات ہیں اس میں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو دیکھ کے پیپلز پارٹی کی طرف سے زبان میں اس طرح وہ ترش نہیں ہے جس طرح شاید نون لیگ ہو چکی ہے یا پی ٹی آئی ہو چکی ہے کہیں نہیں کہیں تحمل آپ کی طرف سے بھی نظر آتا ہے لیکن آپ کو ایک ریوائیول چاہیے پنجاب میں آپ نون لیگ کو للکار کے پنجاب میں آنا چاہتے تھے اب آپ نون لیگ کے حامی ہو چکے ہیں اب آپ نون لیگ کے ساتھ مل کے اگر صرف پی ٹی آئی کو للکارتے رہیں گے یا ان کی مخالفت کرتے رہیں گے اور پنجاب کی حکومت میں بھی آپ آ جائیں گے وفاق کے بعد تو آپ کیسے پنجاب میں جو مضامت ہے وہ کر سکیں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مفامت کے ساتھ ہی چلنا ہے تو مفامت سے آپ کو کوئی خاطرخواہ نمبر پنجاب میں مل سکتے ہیں میں عباس صاحب آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے صداقت عباسی صاحب کہہ رہے تھے یہ کیبنٹ چوروں ڈاکوں اور لٹیروں کی ہے اور ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے میں ان سے پوچھ چند ایک زارشات کرنا چاہتا ہوں عباسی صاحب یہ بتائیں کہ پہلی بات یہ کہ آپ نے کون سا ملکی سطح پر ایسا کام کیا تھا جس سے آپ کے خلاف سازش ہونی چاہیے ہوئی ہے پھر آپ یہ بتاتے ہیں کہ جو آپ سیلیکٹڈ کا آپ کو نام دیا گیا کہ یہ سیلیکٹڈ گورنمنٹ ہے جس وقت آپ نے خود بھی اس کا حصہ تھے ڈسک بجائے آپ نے کون سی پارٹیوں سے وہ لوگ لے کر آئے تھے آپ جانتے ہیں کون لے کر آئے تھے کس طریقے سے آپ کے پاس وہ لائے گئے تھے وہ آگے پھر آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ جب بزدار کو لے کر آئے اس سے پہلے پی ٹی ای میں آپ جیسے لوگ کام نہیں کر رہے تھے جو سالہ سال سے کر رہے تھے جو پنجاب میں اور بہت سارے لوگ کام کر رہے تھے آپ نے بزدار کو جو جمع جمع آٹھ دن ہوئے تھے اس نے ایک فرسٹ الیکشن آپ کے ساتھ لڑا اور آپ نے اس کو پنجاب کا چیف منسٹر بنا دیا پھر جب آپ ڈاکوں اور چوروں کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ جو کیانی تھے آپ کے وزیر سہت تھے ان کو آپ نے کس بات پر باہر نکالا تھا سواتی صاحب کو آپ نے کس بات پر باہر نکالا تھا پھر جو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو جن کو آپ کہتے تھے وہ پانچ سیٹوں کے ساتھ تین سیٹوں کے ساتھ ان کو آپ وزارتہ علیہ دینے کے لیے تیار ہوگے سپیکر شپ آپ نے دی پھر آپ نے چپڑاسیوں کو وزیر داخلہ بنا لیا یہ تو آپ کے کارنامے ہیں یہ ہمارے نہیں میں اب آباس صاحب آپ کی طرف آتا ہوں جیسے آپ نے کہا دیکھیں اس وقت پولٹکس ہم ملک کے لیے کر رہے ہیں اور یہ جو پنجاب میں جو ہماری مفامت کی سیاست جو ہم نے سٹارٹ کی یہ ہم نے آج نہیں شروع کی یہ ہم نے دوزار سات دوزار آٹھ میں جب بی بی شہید نے دوزار چیس دوزار سات میں سی او ڈی کیا تھا ہم نے اس وقت ہی یہ کہا تھا کہ ہر ایک کو ٹرنیور اپنا پورا کرنا جب یہ اب آباس صاحب کہہ دیں گے ہمیں ٹرنیور کیوں نہیں پورا کرنے دیا بات سنیں نا ہم نے کانسٹیوشنلی ان کے خلاف طریقے میں تمہار دیکھ رہے ہیں اس مفامت نے تو آپ کو پنجاب سے لیمنٹ کر دیا دیکھیں بات سنیں اب اگر ایسی مفامت ہوئی تو پھر سندھ میں کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ سندھ میں اندرون سندھ میں بہت ساری سیاسی جماعتوں کے پاس جو پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پاس سیٹے نہیں ہیں اگر اسی طرح پاکستان میں بہت ساری وقت آتے ہیں آپ ایٹی سکس کا میں مثال ایک دینا چاہتا ہوں کہ جب بی بی شہید آئی تو سب سے بڑا پنجاب میں اکٹ ہوا وہ آج تک وہ تاریخ کا حصہ ہے اس کو کوئی ریکارڈ نہیں توڑ سکا اس کے بعد ایک الیکشن آیا بودلا اسلام بودلا صاحب ہوا کرتے تھے ہمیں نے ہتانی حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حیات ہوں تو لمبی عمر دے میں ان کے ایک الیکشن مہین چننوں میں ہوا وہ الیکشن نے انڈیپینڈنٹ لڑا گیا اور وہ پھر مسلم لیگ جو اس وقت تھی بنی ہوئی بگاڑا لیگ وہ دو تین پچیس چالیس ہزار ووٹوں سے وہ جیت گئے بات کرنے کا مطلب ہے یہ فیز ہوتے ہیں کسی کے اوپر فیز آتا ہے اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں فیز بالکل آتے ہیں فیز بالکل آتے ہیں لیکن ایک تو یہ بھی بتا دے جو ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہیں جو اوپر بیٹھ کر فیصلے کر رہی ہیں جس طرح آپ دیکھنے کوئی کہہ رہا تھا کہ بلاول صاحب وزیر خارجہ نہیں بنیں گے کوئی کہہ رہے تھے بنیں گے تو آپ کے سامنے ہیں بڑی مفامت میں بڑے مفامت ہے آپ مفامت کے تحت حکومت میں بھی آگئے آپ مفامت کے تحت نہیں ہم دیکھیں ہم برابری کی سطح پا رہے ہیں برابری کی سطح پا رہے ہیں اگر ان کے پاس ووٹس ہیں تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں ہم تو برابری کی سطح پا رہے ہیں سوال یہ ہے اب جو رویہ حکومت نے اپنا لیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہی وطیرہ رہا کیونکہ دیکھیں ہم پی ٹی آئی بھی جب آئی تھی نا اعتصاب کر دیا اس کو پکڑ لیا اس کو اندر کر دیا یہ چالان جمع وہ ریفرنس دائر ایڈ اینڈ نکلا کچھ بھی نہیں دسمبر دو دار اکیس کا سورت جب غروب ہوا آئی تیس دسمبر کا تو ایک بھی سیاسی بندہ ایسا نہیں تھا جو بیہینڈ دا بار ہو جس پہ کرپشن کے الزامات تھے پیپلز پارٹی نے مذہب کے لیے بہت کام کیا شاید اس سے بڑا کارنامہ پاکستان میں کسی نے نہیں کیا جو سات ستمبر 1974 کا تھا لیکن پیپلز پارٹی نے مذہب کو استعمال نہیں کیا سیاست کے لیے اب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کیا پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کے خلاف آئندہ بھی شاید کوئی لوگ کوئی سیاسی جماعتیں مذہب کارٹ کھیلیں لیکن ہم کبھی بھی نہیں کھیلیں گے لیکن جو واقعہ ہے اس کا میں نے آپ کو کہا کہ وہ اس سے میری بھی عقیدت ہے آپ کی بھی عقیدت ہے پاکستان اور پوری دنیا میں رہنے والے ملکل ٹھیک ہے اباسی صاحب یہ کام نہیں ہونے چاہیے اباسی صاحب آپ کی جماعت سے متعلق یہ ہے کہ جب آپ کو لگا کہ نو کانفیڈنس اب کامیاب ہو جائے گی تو آپ نے یہاں پہ روح گردانی کر دی آرٹیکل فائیو کو انووک کر کے آپ جو ڈیپیٹی سپیکر تھے قاسم سوری پھر سپریم کورٹ نے ڈیسی این دیا اور پھر آخر آپ پارلیمنٹ سے آؤٹ ہوگے عمران خان صاحب رخصت ہوگے پنجاب میں جب نو کانفیڈنس آگے بجدار صاحب کے خلاف پہلے انہوں نے استفاہ دے دیا پھر وہ اپنے استفاہ پہ قائم رہے لیکن گورنر صاحب مکر کے پھر جب الیکشن ہوا تو گورنر صاحب کہنے لگے کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا پھر جب حلف کی باری آئی تو وہ آئیم آئی شائن کرتے رہے آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ واقعی سرنگوں کر دیتے تو یہ تھوڑا گریس فل ہوتا ابھی جاتے جاتے ایک آئینی بہران یا ایک سیاسی بہران آپ پیدا کر گئے ہیں اچھا فیصل صاحب آپ اور میں اور چند سیاسی لوگ اور چند آئینکرز بیٹھ کے تو کوئی اس ساری کہانی پہ مٹی ڈال سکتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے گوڑی گوڑی ہو سکتے ہیں عوام پاکستان بائیس کروڑ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں اس کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے تو میں جیسے پہلے آپ بھی کہتے ہیں کہ جی کیا ہوئے جی جیسے کائرہ صاحب کہتے ہیں ان کی کارکردگی نہیں تھی اس لیے ایک دم سے لوگ ان کے خلاف ہو گئے میرے بھائی وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں اور ایک امپورٹڈ وزیراعظم شباز شریف کی قیادت میں نیسل سیکیورٹی کمیٹی کی دو بیٹنگز ہوئیں جس میں تمام آسکری اور تمام ملک قومی سلامتی کے ادارے نے یک نکاتی لائن رکھی کہ پاکستان کی جو خود مختاری ہے اس میں مداخلت ہوئی ہے پاکستان اپنے حالات ہی کرے مداخلت ہوئی ہے عمران خان کو اٹانے کی ریجیم کو چینج کرنے کی بڑا واضح بات ہے آپ کو تو قیادت صاحب یہ ٹھیک لگتا ہے کہ یہاں سے آپ باہر سے آپ کو آرڈر آئے ان کو عمران خان نہیں پسند تو شباز شریف کیونکہ ان کے لیے خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کو لگا دیں میں بھی نہیں مانتا پاکستان کے بائیس کروڑ لوگ بھی نہیں مانتے اور ہر ازاد خیال شہری اس سازش کو سازش سمجھتا ہے اور وہ تسلیم نہیں کرتا بھلے آپ اور نواز شریف صاحب گڑی گڑی ہو جائیں پاکستانی لوگ جب الیکشن ہوگا اگر الیکشن نہیں ہوگا تو خدا نہ خاصتہ حالات بڑے خراب ہو جائیں گے پہلی بات یہ دوسرا میں نے نہیں کہا کہ لوگ چور اور رچکے ہیں وہ آپ کا پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ اس میں ساٹھ فیصد لوگ دو تہائی لوگ قیدی ہیں زمانت پہ ہیں ان پہ کیسز ہیں اور ایک پارٹی نے دوسری پارٹی پہ کیسز بنائے ہیں اور وہ کیسز چل رہے ہیں خالی وزیراعظم کے خاندان پہ چالیس عرب روپے کا اس قوم کا خرد برد کرنے کا الزام ہے جس کو آپ کے پارٹی کے سربراہ زرداری صاحب کیا چکے تھے آپ اللہ بھی ان کو معاف کرے تو میں معاف نہیں کروں گا تو ایک دم سے اللہ نے تو معاف نہیں کیا تھا کہیں سے فون آیا تو سب معافی تلافی ہوگی سب گلے مل رہے ہیں تو کیا لوگ نہیں دیکھ رہے تو یہ سازش ہے یہ سازش تھی اسی لیے سپیکر نے فون آیا فون آیا کس کا فون آیا ابھائی صاحب ابھائی صاحب کس کا فون آیا اب یہ دیکھیں مبہم باتیں آپ کرتے ہیں ابھائی صاحب یہ مبہم باتیں ہیں آپ کہہ رہے ہیں سازش ہوئی ہم کہہ رہے ہیں سازش جو ہے وہ اسٹیبلش ہونی چاہیے آپ کا جو پوائنٹ ویو ہے مداخلت ہوئی اس کو اسٹیبلش ہونا چاہیے کہ کس نویت کی ہوئی دوسری بات آپ نے کہا کہیں سے فون آیا کس کا فون آیا ابھائی صاحب اچھا فون تو بہت سرے آئے پہلی تو بات ہے ریٹن خط ہے اور وہ خط کیا ہے بھائی میرے عمران خان کو بدل دو نہیں بدلو تو آپ کو سیریس کونسیکونسز ہیں اگر عمران خان بدل گیا ابھائی صاحب آپ اپنے چوگیزہ خیال سوسا کرنا تھی آپ اپنے چوگیزہ خیال نہیں کرتے کہ اندام آپ لوگوں کو دلے چکے ہوئے بات کرنے دینا مجھے 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 میں دور بیٹھوں بات کرنے دینا انہوں نے کہا کہ اگر تو عمران خان کو عمران خان کو اٹھا دیا تو پھر ان غلاموں کو ہم معاف کر دیں گے آپ کو معافی مل جائے گی تو قائرہ صاحب آپ کو یہ معافی مبارک ہو ہم اس کو اپنی بدنامی اپنی زلالت سمجھتے ہیں ہمیں کوئی معاف کرے یا ہمیں کوئی کہے کہ آپ بدلو یہ آپ یہ غلامی کا توق گلے میں اس لیے ڈال سکتے ہیں کہ آپ کو این آر او ٹو چاہیے آپ کو اپنے کیسز معاف کروانے ہیں عوام پاکستان کبھی نہیں مانے گی ہاں کس کے فون آئے فون ہمارے ایم پی ایس کو آئے فون ملکاتے ہوئیں ایم بیسیز میں ملکاتے ہوئیں پیسے کی آفر ہوئی لوگوں کو اٹھا کے بیڑ بکیوں کی طرح بند کیا فیصل صاحب آپ کا زمین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ پی ٹی آئی کے چھپیس لوگوں کو حمدہ شہباز پیسوں کے ذریعے خریدیں ہوتل میں بند کریں بیڑ بکیوں کی طرح ان کو بس میں بند کر کے لائیں نہیں آپ مجھے بند کریں کائرہ صاحب کائرہ صاحب ایک میرے دیجئے گا آپ میری باتوں سننیں فیصل بات تو سننیں میں دور بیٹھوں ایک زمنی سوال لے جس من لائن کا اب عبدالعلیم خان صاحب جیسے شخص کو پیسے لینے کی کیا ضرورت ہے وہ صاحب سروت ہیں عبدالعلیم خان صاحب کو پیسے لینے کی کیا ضرورت ہے وہ بیس پچیس تیس کروڑ کے لیے کیا آپ نے ضمیر بیچیں گے وہ تو صاحب سروت آدمی ہے عبدالعلیم خان عبدالعلیم خان عبدالعلیم خان کو کیا ضرورت ہے میرے سن لیں جواب سن لیں میرے بہت اچھے ذاتی قریبی دوست ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے بھی پیسے لیے ہوں گے لیکن میں بہت ساروں کے بارے میں جانتا ہوں فیصل مجھے کیمرہ اٹھا کے میں آپ کو نام بتاؤں گا میرے پیسوں کے تھیلے بھی دیکھیں یہ میں کیمرے پہ کہہ رہا ہوں یہ بات نہ کریں علیم خان کا نام نہ لیں وہ میرے دوست ہیں اباسی صاحب آپ پروف دیں ہم چلائیں گے اباسی صاحب آپ پروف دیں آپ کو کیمرہ دیں ہیں جس طرح آپ کے پاس ہوتی ہیں فیک ویڈیوز اچھا آپ مجھے پہلے میری بات مکمل لنے پھر میں آپ کی بات کروں مجھے بتائیں فیصل صاحب پی ٹی آئی کے بلے کے لوگ آہ ووٹ میں چھپیس لوگ اپنا آہ کیا کرتے ہیں فلور پراسنگ کرتے ہیں ضمیر کا سودا کرتے ہیں وہ حمزہ کو حمزہ صاحب کو ووٹ دیتے ہیں کہ آپ اس حکومت کو جائز تسلیم کرتے ہیں کون سا آئین کون سا قانون یہ تو اخلاقیات بھی اجازت نہیں دیتی کہ آپ ایک پارٹی کے بندوں کو توڑیں ان کو ساتھ رکھیں اور وہاں پہ پولیس کو اندر لے جائیں لوگوں کو مار کے الیکشن جڑھیں دیکھیں تین آئینی عوضہ ہیں وزیراعظم کا عوضہ ہے سپیکر کا عوضہ ہے گورنر کا عوضہ ہے وہ سارے سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا آپ اس کو امپورٹڈ حکومت کو مانگے تانگے کا جوڑ جاڑ کے چلائیں عوام پاکستان میری میں نکل رہے ہیں اور اگر آپ ان صحیح طریقے سے آپ مانے نہیں تو الٹے طریقے سے میں منوانا آتا ہے یہ بتا دیں آپ کو صحیح ہے ٹھیک ہے اچھا اللہ خیر کرے اب الٹا طریقہ یہ بلٹا طریقہ میں آپ سے نیکس نیکس آگے پوچھتا ہوں راجہ صاحب جو گورنر صاحب کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ان کو امیونٹی حاصل ہے وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں یا وہ کچھ زیادہ تجابوس کر رہے ہیں گورنر پنجاب دیکھیں اگر آئینی طور پر دیکھیں آرٹیکل 248 جو ان سے ہے وہ پریزیڈنٹ کو اور گورنر کو ہر طرح کی امیونٹی دیتا ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ جب یوسف رضا گلانی صاحب کا وہ لیٹر کا مسئلہ تھا تو زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے اور یہی ایشو آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ زرداری صاحب کی امیونٹی ہے ان کو عدالت میں نہیں بھلایا جا سکتا امیونٹی کی حد تک تو میں بڑا کلیر ہوں اور لاہور ہائی کورڈ کے جو فیصلے آئے ہیں اس میں انہوں نے جو اگر کوئی صدر یا ان کی گورنر کے بارے میں ڈائریکشنز دی ہے ایز ای لاؤ سٹوڈنٹ بلیو کہ وہ بالکل کونسٹیٹوشن کے خلاف ہیں اور اس کی ثبوت یہ ہے کہ جو کل ان کا دو رکے وہ اپیل لگی تھی اس فیصلے کے خلاف اس میں وہ جو پیراگراف تھا اس کو عدالت نے ایکسپنچ کر دیا جو صدر اور گورنر کے خلاف تھا کہ اس کو اس کا حصہ ججمنٹ کا نہیں بنایا جائے گا اب بات یہ ہے کہ جو گورنر ہیں وہ گورنر کے جو سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ جو ریزنگنیشن سے شروع ہوتا ہے آل دو جو پہلے گورنر تھے غلام سرور صاحب وہ آلڈی ایک چیز کو اسٹیبلش کر گئے تھے پوائنٹ کی طریقہ کر گئے تھے نہیں انہوں نے اس ریزنگنیشن کو مان لیا تھا مان لیا تھا ٹھیک ہے اب یہ آئے تو انہوں نے جب دیکھا تو جو جنرل کلوزز ایکٹ ہے ایک ہمارا لاؤ وہ کہتا ہے کہ جس اتھارٹی کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ to do something وہ اس کو undo بھی کر سکتی ہے this is the law تو اگر واقعی blatant اس میں کوئی ایسی غلطی تھی کہ اگر وہ جو لندن سے صاحب آئی ہوئے تھے گورنر لگے ہوئے تھے ان کے اگر knowledge میں نہیں تھا تو پھر یہ ان کا یہ stance ہے لیکن اس stance کو عدالت نے نہیں مانا at the end of the day تو عدالت کا فیصلہ وہ ہوگا نا اب لیکن بات یہ ہی ہے کہ what has what is happening اگر یہ 22 آدمی ان کے پاس جالے گے اب election commission نے اس کو decide کرنا ہے میں تو سمجھتا ہوں election commission of Pakistan کو اس کو فوراں سے پیشتر decide کر دینا چاہیے کافی دنوں سے وہ reference ان کے پاس جا چکا ہے لیکن وہ ابھی 63 a کی interpretation نہیں ہوئی نا 63 a کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ 63 a ہے کہ جناب کیا وہ تحیات ہوگی ان کے vote count ہوں گے ادھر تو vote مطلب آپ کہہ رہے ڈی سیٹ ہونا must ہو گیا ان کا وہ تو vote انہوں نے count ہی نہیں کیا تھا national میں انہوں نے ڈالا ہی گیا پنجاب میں تو انہوں نے بالکل floor crossing کر لی ہے جب floor crossing کر لی ہے article 63 a ان کو directly hit ہو چکا ہے ان کو ڈی notify کرنا ہے اور اگر ہفتے کے بعد یا مہینے کے بعد کرتے ہیں تو فوراں سے پیشتر election commission کی یہ آئینی duty ہے کہ وہ ڈی notify کریں وہ اگر ڈی notify ہوتے ہیں یہ باعث آدمی تو آپ بتائیے کہ جو موجودہ حکومت ہوگی یہ ان کی حمزہ صاحب کی تو اگر ان سے کہا جائے گا vote of confidence لے تو یہ کیسے رہے گا اگر governor ان کا اپنا ہوگا وہ کہے گا ہی نہیں تو پھر کیا ہوگا تو پھر وہ ہی فرسٹیشن ہوگی جو عوام کو نظر آت دیا ہے بلکل ٹھیک ہے یہ اگر ڈی notify ہو بھی جاتے ہیں governor نہیں کہتا vote of confidence لے وہ governor آئینی طور پر تو کہے گا اب یہ یہ ایک debate ہے یہ سوال یہی ہے پاکستان میں کہ پھر کیا ہوگا بریک کے بعد بات کرتے ہیں پھر کیا ہوگا بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشہ مدد کہیں گے کائرہ صاحب آٹھ ارب ڈالر کا جو ریلیف پیکج ہے وہ سعودی عرب سے اب آپ کو مل گیا ہے علامیہ اس کا جاری ہو گیا ہے اس لحاظ سے ہم توقع کر رہے تھے کہ یہ دورہ آپ کا کافی سود مند ہوگا پی ٹی آئی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کرز لے کر کرز اتارنے کی ایک ریت بنائی گئی اور ہم اس کی نفی کریں گے لیکن وہ شاید نفی نہیں کر پائے اور اس کی جو 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 دے رہے ہیں دنیا کے جو حالات تھے کووڈ بھی تھا پھر وہ جو ریفارمز کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر پائے تھے آل دو آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس ڈیڑھ سال کی حکومت ہے لیکن کریں گے کیا کیونکہ دیکھیں مہنگائی بھی ایشو ہے عوام کی جو سینٹیمنٹ بدلے تھے عبران خان کے خلاف ہوئے تھے وہ مہنگائی کی ویسے ہوئے تھے کیا یہی وطیرہ رہے گا کہ اس طرح کے بیل آؤٹ پیکیجز آتے رہے ہیں اور آپ کا نظام چلتا رہے یا آپ کچھ دیڑھ سال میں کچھ ایسا کر بھی سکتے ہیں کہ اٹلیس کوئی لانگ ٹرم ایکشن پلان ہو جائے عواج صاحب اس میں لانگ ٹرم تو ہو نہیں سکتا کیونکہ کانسٹیوشنلی آپ نے تائیس میں جا کر مائے جون میں جا کر الیکشن ضرور کرانے ہیں اس سے آپ آگے جائے نہیں سکتے یا سے آپ نے کہا کہ دیکھیں جس طرح کے حالات ہوں گے ہم نے تو کبھی دعوے نہیں کیے کہ ہم اس طرح ملک کو چلائیں گے انہوں نے دعوے کیے میں خود کشی کر لوں گا میں یہ کر لوں گا اور ابھی انہی کے عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹیلی فون آیا اور یہ ٹیلی فون پر سارے ادھر چلے گے تو فواد چودری صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ ہمیں باہر سے سازش نہیں ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ نے ہٹایا ہے پتہ نہیں آپ فواد صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں عباسی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ تو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے لیکن دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس موقع پر جو ہمیں یہ پیکج آیا ہے یہ اگر ملتا ہے آگے چل کر اس سے بہتر نتائج آئیں گے بہتری کی طرف ہم لے کر جائیں گے جس طرح کہ دیکھیں آج لوڈ شیڈنگ پھر ہو رہی ہے اسی طرح مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کو نیچے لے کر آنا بہت سارے مسائل ہیں اس سے کوئی انکاری نہیں ہے اور ہماری تمام سیاسی جماعتوں کی یہ کوشش ہوگی کہ ہم کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر کے جائے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہم انہیں کہے کہ جن کے پاس پونے چار چار سال کا منڈٹ تھا ان سے سوال کیا جائے کہ سازش کی تو آپ بات کرتے ہیں لیکن سادر پونے چار چار سال کی کیوں نہیں کرتے آپ نے کیا کام کیا ہے آپ اس کا بھی تو عمام کو بتائیں کائرہ صاحب یہ بڑا ویلیڈ پوائنٹ آب کا بس حضب کائرہ صاحب یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ ایسا کیا نمائن کارنامہ ساڑھے تین چار سال میں آپ کے قومت نے انجام دیا جس کی بیس پہ سازش ہوتی ایک بات دوسرا میرا سوال یہ لے لیجئے کہ اب آپ اسلام آباد آنا چاہتے ہیں آپ لانگ مرچ کرنا چاہتے ہیں دوہزار چودہ میں جو آپ کو جو معروضی حالات تھے اور جو واقعات اور سہولیات آپ کو میسر تھیں اب وہ نہیں لگ رہا کہ ہیں تو اس وقت آپ حکومت نہیں گرا سکے تو اب کیسے گرا سکیں گے اچھا کارنامہ والی بات بڑی مختصر ہے میں بار بار رپیٹ نہیں کروں گا کہ دونوں وزیری آزموں نے یہ بات مانی ہے کہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کو اٹھائیں ورنہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں اور ظاہر ہے عمران خان ایک پینلو قومی شخصیت بنتے جا رہے تھے پاکستان میں او ایسی کانفرنسز ہو رہی تھی پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو آزاد کر رہا تھا پاکستان مشرق اور مغرب کے درمیان ایک بیلنس بنا رہا تھا پاکستان ان کی طرح ڈون عملے کروا کے ان کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے ایبسلوٹی نوٹ پاکستان نے کہا پہلے کوئی بھٹو نے کہا تھا اس کے بعد عمران خان نے کہا درمیان میں تو آپ کو ساری لیٹے رہے تو برحل کھڑے اور نہیں کوشش کی اب دوسری بات ہم نے وہ کیا کارنامہ کیا بھائی جان پانچ سال پاکستان کی ایکسپورٹ صفر پہ رہی نواز شریف صاحب کے دور میں عمران خان صاحب کے دور میں کوویٹ کے بہوجود تئیس چوبیس عرب کی ایکسپورٹ آج بتیس عرب پہ کھڑی ہے سنتیس عرب کا ٹیکس آج چھ ہزار ایک سو پہ کڑے ہیں پاکستان نے کوویٹ ایسا ہینڈل کیا کہ پوری دنیا آش اشکار ہوتی کہ پاکستان جیسا غریب ملک کتنے اقل مندلہ طریقے سے کوویٹ کو آنڈل کر رہا ہے ڈبلی ایچو ہو جائے آئی ایم ایف ہو جائے ورلڈ بینک ہو جائے وہ تعریفیں کر رہے تھے ان سے ایک اور سوال پوچھیں ابہ سب ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے سٹیٹ بینک کی اٹانومی کا بل لائے تھے تو آپ یہ کر رہے تھے یہ پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ہے ان سے یہ پوچھیں وہ بل کب واپس لے رہے ہیں وہ جو پاکستان کی اٹانومی کی خلاف سٹیٹ بینک کا بل تھا وہ کب واپس لے رہے ہیں باقی پاکستان کا احساس پرگرام دنیا اس کو مردی ہے یہ بڑا بڑی امپورٹن بات آپ نے کیا ابہ سب ابہ سب ٹائم کم ہے مجھے ذرا راجہ عامر عباس صاحب سے راجہ صاحب اس وقت یہ کہہ رہے تھے ان سے پوچھیں کہ وہ جو آپ کا سٹیٹ بینک کی اٹانومی کا بل ہے اس کو واپس لیں گے اور بل خصوص جے میں عباسی صاحب پوچھتا ہوں یہ بتا دیجئے راجہ صاحب کہ جو گورنر سٹیٹ بینک ہیں اب وہ ظاہر ہے انہوں نے تو میرے خلال پانچ سال اپنے مکمل کرنے ہیں اس سے پہلے تو شاید یہ حکومت ان کو نہیں ہٹا سکتی یا ان کو ہٹانے کے لیے ان کے پاس گنجائش ہے آئین میں دیکھیں ہٹانے کے لیے تو یہ ہے کہ لیجسلیشن کرنا پڑے گی جیسے عباسی صاحب کہہ رہے ہیں اگر یہ بل ریکال کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کریں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو تو جو یہ باتیں آپ نے کہی کہ یہ کہتے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنا ہے ہم آئی ایم ایف کے شکنجے سے نکلیں گے لیکن مفتق کی اگر آپ وہ پہلی پریس کانفرنس دیکھیں یہ ابھی جب وہ امریکہ جا رہے تھے تو انہوں نے اوپن لکھا تھا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں تاکہ وہ جو پچھلی حکومت عمران خان صاحب تھی ان کا جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس کو دوبارہ سے شروع کیا جا سکے اس کو وہیں سے ہم شروع کرنا چاہتے ہیں تو جہاں تک آئی ایم ایف کا بات ہے آئی ایم ایف ان کو تھوڑا سا ریلیکس کر دے گی تھوڑی وہ شرائط نہیں دے گی کیونکہ ای ایم ایف جہاں پہ ایک مالی ادارہ ہے وہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے دو یا تین پرسنٹ پہ آپ کو لونز وغیرہ ان سے پیٹرول ڈیزل مہنگا کروائے گی جو انہوں نے نہیں کیا تھا راجہ صاحب اس کے ساتھ ساتھ ان سے کروائے گی چلو جی ابباسی صاحب میں نہیں پتا ہے توسی ان کافی بول بیٹے ہو ٹائم ختم ہو گیا ہے ٹائم ختم ہو گیا ہے صداقت علیہ ابباسی صاحب راجہ عامر ابباس صاحب ندیم قیرہ صاحب آپ سب کو بہت شکریہ اجازت دیجئے